ہالیلویا اس چیز کے لئے بالکل اویر ہیں کہ ہم آخری زمانہ میں موجود ہیں اور جیسا کہ قرام کے کلام میں لکھا ہے کہ ادم مارفر کی وجہ سے بہت ساری کلیسیاں وہ اس لئے نقصان اٹھائیں گی کیونکہ وہ کلام کو نہیں سمجھ رہے اور وہ اس چیز کو ڈسکس نہیں کر رہے اپنے اپنے کلیسیاں میں وقت آنے والا ہے جیسا کہ ہم نے سیکھا تھا کہ یہ سمسی کی سیکنڈ فرسٹ کمنگ سے پہلے یوہنہ ببتسمہ دینے والا آئے اور اس نے لوگوں کو تیار کیا اس نے کہا کہ راست کو سیدھا کر اپنی جو چال چلیں اس کو ٹھیک کر لیں کیونکہ وہ وقت آگیا ہے آسمان کی بادشاہی نزدیک آگئی ہے اور آخری زمانہ میں کلام میں لکھا ہے کہ ایلیہ آئے گا اس سے پہلے کہ مسیح ہے تو ایلیہ ایتا پرسن دعائے گا لیکن ہم سب ایلیہ کی روح میں چلیں گے جیسے کہ یوہنہ ایلیہ کی روح میں چلا تھا کیونکہ بائیبل میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے پوچھا کہ ایلیہ جو ہے وہ آئے گا تو خدا نے کہا کہ ایلیہ تو مت آ چکا کیونکہ یوہنہ جو تھا وہ ایلیہ کی سپیرٹ میں آیا تھا so it doesn't have to be Elijah in person it was the spirit of Elijah جس نے یوہنہ کے اندر کام کیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ spirit of Elijah نے ایلیہ کے اندر کام کیا پھر علیشہ کے اندر کام کیا اب ہمارے اندر کام کریں اور اس کے بعد پھر ایلیہ دوبارہ جو ہے وہ ہمارے درمیان میں آوجود ہوگا جو کہ دو گواہ ہیں ان کے بارے میں ہم لیٹر آن سیکھیں گے آج ہم جو ہے وہ ریکچر کے بارے میں جو ہے وہ دیکھیں گے کہ there is a teaching جس کو ہم سائے follow کرتے ہیں اور اس کے بارے میں ہم open minded ہو کے سیکھیں گے اور بہت سری چیزیں اس کے بارے میں جان نہیں کچھ کریں کیونکہ ریکچر ایک ایسی تعلیم ہے جو کہ خدا ان کی کلام کی حقیقت ہے ہم سب جو ہے وہ مردوں میں سے زندہ ہوں گے ہم سب کو جلالی بدن ملے we must understand this کہ یہ واقعہ جو ہے وہ ہونے والا ہے اور this is going to be a life defining the world history defining moment in the world obviously جب یہ ریکچر ہوگا تب تھوڑا ٹائم دنیا کے پاس رہ چکا ہوگا تو اس پہ زیادہ ڈبل نہیں کر پائیں گے لیکن جب ایمان کا رکھا لیے جائیں گے دنیا میں سے تو دنیا جو ہے وہ ہفتہ بکہ رہ جائے گی ششتر رہ جائے گی کیونکہ یہ اتنا بڑا ایونٹ جو ہے ہزاروں لگ لوگ جو ہے وہ سٹللی گائب ہو جائیں دنیا سے اور دنیا کا کافی نمسان ہوگا just imagine کریں کہ اگر اگر کوئی آپ کسی ایسے جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں جس کا پائلٹ جو ہے ایماندار ہے اور وہ ریپچر ہو جائے وہ اس کو پلک جھپکتے میں بدل دے اور وہ جو ہے وہ خدا ان کے پاس چلا جائے جیسے باقی سارے لوگ چلے گئے اور جو لوگ پیچھے جہاز میں رہ جائیں گے جو کہ ایماندار نہیں ہے اور باقی جو ایماندار چلے جائیں گے تو وہ پھر آپس کے لئے ان کے لئے جو جہاز کو اڑا کر لینڈ کر سکے جو جہاز کو اڑا کر لینڈ کر سکے جو جہاز کو اڑا کر لینڈ کر سکے یا پھر آپ دیکھیں کہ اور بھی بہت سارے ایسے واقعات دنیا میں بہت زیادہ کیاوس آ جائے گا لیکن یہ جو ریپچر ہے یہ جو تعلیم ہے اور یہ خدامن کا وعدہ جو ہے یہ ابلیس کے خلاف ایک کہہ رہے کہ خدامن کی جنگ ہے خدامن اپنی کلیسیا کو پروٹیکٹ کرتا ہے خدامن اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے کیونکہ خدامن نے کہا تھا کہ کلیسیا ایک ایسی چیز ہے جس پر عالمِ ارباق کے دروازے غالب نہیں آئیں گے شیول جو ہے ہیل جو ہے وہ کلیسیا کے اوپر غالب نہیں آسکتی کیوں نہیں آسکتی کیونکہ خدامن یسی نسی پر غالب نہیں ہے یسی نسی جب شیول میں اترے قبر میں اترے تو جسم تو قبر میں اترے لیکن ان کی روح جو ہے مائکل میں لکھا ہے کہ وہ دعوزت میں بھی اتارا گیا وہ قیتیوں کے درمیان گیا وہ عالمِ ارباق میں اترے جیسا کہ ہم رسولوں کا عقیدہ پڑھتے ہیں کہ وہ مرہ اور عالمِ ارباق میں اترے اور چیز سے مرتوں میں سچی اتھا لیکن جہنمیات جو عالمِ ارباق جو زمین کے نیچے کا علاقہ ہے وہ یسی نسی کو قید نہیں رکھ سکتے رکھے تھے کیونکہ خدامن یسی نسی ان سب پر فاتح ہوا اور وہ جو کنجیاں تھی خدامن نے چھین لیبائی میں لکھا ہے کہ اس نے برملہ تماشا بنایا ان تاثیروں کا ابلیس کی قوتوں کا برملہ تماشا بنایا اور ہر جگہ پر خدامن یسی نسی کے جانے کہ آسمان پر بھی ہے زمین پر بھی آئے اور زمین کے نیچے کے علاقہ میں بھی اترے جیسا کلام میں لکھا ہے تاکہ ہر جگہ خدامن کی جہدوری سے جلال سے معمور ہو جائے ہر جگہ پر خدامن کا جو ہے وہ پریزنس جو ہے وہ ہر جگہ پر اس کا فوٹ پرنٹ آ جائے اسی لیے کلام میں لکھا ہے کہ ہر گھٹنا پھر اس کے آگے جو کہے گا چاہے آسمانیوں کا ہو چاہے زمینیوں کا چاہے وہ جو زمین کے نیچے کے علاقہ میں رہتے ہیں that's why because Jesus Yeshua 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 has been everywhere اور اسی لیے ہم جو ہے وہ غالبائیں گے لیکن اگر آپ qualified کریں تو اس سے پہلے کہ ہم ریپچر کے بارے میں سیکھیں اور یہ دیکھیں کہ ریپچر ہے کیا اور کب ہوگا کیونکہ there are different theories تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کی qualification کیا ہے ریپچر ہے کیا اور اس کے لیے جو word ہم گریم کا دیکھ رہے ہیں وہ ہے پروسیا اس کا مطلب ہے ظہور قدامن کی آمد قدامن کا آنا اور اس کو نئی پیداعش بھی کہا گیا ہے ایک تو نئی پیداعش وہ ہے جب ہم توبہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نئے سے پیدا ہو گئے لیکن actually bible second coming کو بھی new birth کہتی ہے کیونکہ اس وقت ہمارے بدنوں کی نئی پیداعش ہوگی جب ہم توبہ کرتے ہیں تو ہماری روحوں کی نئی پیداعش ہے لیکن ابھی تک ہم اس پرانے بدن میں ہیں تو اس کی qualification بائبل میں رکھی گئی ہے خدامن نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم نے اس کے لیے qualify ہونا ہے اور پھر یہ بھی ہم نے جاننا چاہیے کہ جب یہ ریکچر کا واقعہ ہوگا تو ریکچر میں ہوگا کیا اُس دن ہم کس چیز کو receive کریں گے اور کس مرحلے میں سے گزریں گے سو پہلی qualification کے طور پر ہم آیت دیکھ لیں رومیو کا خد اس کا کھٹا باب رومنس شیپٹر سکس اس کی پہلی ہے دیکھیں کہ پس ہم کیا کہیں کیا گناہ کرتے ہیں تاکہ فضل زیادہ ہو ہرگز نہیں ہم جو گناہ کے اتبار سے مر گئے کیونکہ اس میں آئندہ کو زندگی گزار ہے سو ریکچر جو ہے وہ مسیح میں چیوٹنا جو ہے وہ آئندہ کی زندگی کے حوالے سے آگے جاکر qualification کی بات کہتا ہے کہتا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسو میں شامل ہونے کا ببتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا ببتسمہ لیا پس موت میں شامل ہونے کے ببتسمہ کے حسلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے حسلہ سے مردوں میں سے زندہ کیا گیا اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں اس کے ساتھ چلیں کیونکہ جب ہم اس کی موت کی مشابت سے اس کے ساتھ بیوستہ ہو گئے تو بشک اس کے جیوٹنے کی مشابت سے بھی اس کے ساتھ بیوستہ ہوں گے وہ یہ ہے کہ ہم نئے سرے سے پیدا ہوں حالے رہے ہیں نئی پیدائش میں چلیں بائبل میں لکھا ہے کہ گوشت اور خون خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہوں گے گوشت اور خون خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہوں گے so this body will not inherit the kingdom of God کیونکہ یہ perishable ہے یہ body جو ہے وہ ہمارے باپ آدم کی مانند ہے بائبل میں لکھا ہے کہ خدا نے آدم کو اپنی شبیح پر پیدا کیا لیکن جب آدم سے گناہ ہو گیا تو بک آدم سے خودپتی میں پیدائش میں بیرشید میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا بیٹا جو سہت پیدا ہو لکھا ہے کہ آدم کا بیٹا اس کی امانند پیدا ہوا تو ہم جو ہے اب ہم نے اپنے اس کرائٹریہ کو اپنے اس کہہ لے کہ status کو lose کر دیا جب ہمارے باپ آدم نے گناہ کیا اور اس نے وہ جو خدا کے مشابہ تھا اس نے اپنے آپ کو نیچے گرا لیا اور ہم جو ہے وہ گری ہوئی حالت میں پیدا ہوتے ہیں جیسے کلام میں کہتا ہے کہ یعنی کہ ہم اپنے باپ آدم جیسے پیدا ہوتے ہیں سو ریکچر کے موقع پر کیا ہوگا کہ ہم جی اٹھیں گے لیکن اس سے پہلے ہمیں مرنا ضرور ہے بائبل میں لکھا ہے کہ یہ سب سے ہم کی دائی پڑھتے ہیں کہ مرا اور جی اٹھا تو ہمیں مرنا ضرور ہے جی اٹھنے سے پہلے اور مرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم چھوڑی لے کر اپنے آپ کو مار لیں یا کو کستال لکھا لیں یا ایک دوسری کو مار ڈالیں مرنا جو ہے اس لئے ہمیں خود جسمانی طور پر آپ مرنے کی ضرورت ہے کیونکہ مسیح ہماری خاطر ہوا ہمیں اس کی موت کے نشان میں جانے کی ضرورت ہے توبہ کر کے ببتس میں کی ضرورت ہے سپیشلی خدا کا شکر ہے کہ اس کلیسیا میں سارے ہی بیپٹائزر سوائے بچوں کے خدا مند اس چیز کے لئے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں جب بچے بڑے ہوں گے جب وہ اس قابل ہوں گے کہ وہ ایک ڈیسیجن لے سکیں اپنے لئے اور کانشنس ڈیسیجن لیں گے وہ بھی اس نشان میں شامل ہوں گے لیکن جب تک بچے نابالک ہیں جب تک بچے جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کے اختیار کی نیچے ہیں جیسے کلام میں لکھا ہے کہ پاک بنو کیونکہ تمہارے اولاد بھی وہ پھر پاک ہوگی سو اگر فرس کریں خدا مند ابھی آتا ہے خدا مند اس چیزے کی آمد ہوتی ہے تو بچے آٹومیٹیکل ہی کالیفائی کر جائیں گے کیونکہ they are children of the covenant وہ ہمارے covenant کے اندر پیدا ہوئے ہیں اور جب تک وہ خود نیکی اور بدی کی بہچان کے مالک نہ بچے سو یہ ایک والیفیکیشن ہے اور ریپٹر کے موقع پر کیا ہوگا پہلا تھسلونینس پہلا تھسلنیکیوں اس کا چوتھا باب اور اس کی تیرمیہ ہے چوتھا باب اور اس کی تیرمیہ ہے پہلا تھسلنیکیوں پر تھسلونینس چپٹر فورٹ ورس سرٹین دیکھے گئے بھائیوں ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم نواقف رہو تاکہ اوروں کی مانند جو ناؤمید ہیں غم نہ کرو کیونکہ جب ہم یہ یقین ہے کہ یسو مر گیا اور جی اٹھا تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسو کے وسیلہ سے اس کے ساتھ لے آئے گا چنانچہ ہم تم سے خداون کے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں خداون کے آنے تاکہ درباقی رہیں گے سوئے ہوا سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے کیونکہ خداون خود آسمان سے للکار اور مکرف رشتہ کے آواز اور خدا کے نرسنگا کے ساتھ اتر آئے گا اور پہلے وہ جو مسیح میں موہے جی اٹھیں گے پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خداون کا استقبال کریں اور اسی طرح ہمیشہ خداون کے ساتھ رہیں گے پہلا کرنثیوں اس کا پندرمہ باب اس کی پچاسویں آئے پرس پرنثیس چپٹر ففٹین ورس ففٹین دیکھیں کہ اے بھائیو میرا مطلب یہ ہے کہ گوشت اور خون خدا کی بارشہ کے وارث نہیں ہو سکتا اور نا فنا بقا کی وارث ہو سکتی ہے دیکھو میں تم سے بھیل کی بات کہتا ہوں ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر سب بگل جائیں گے اور یہ ایک دم میں ایک پل میں پنچلا نرسنگہ پھونکتے ہی ہوگا کیونکہ نرسنگہ پھونکا جائے گا اور مرتے گیر پانی حالت میں اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے حالیلویہ سو یہ ہے ریپٹر یہ ہے جی اٹھنا یہ ہے پروسیہ یہ ہے خداون کے ساتھ کی عامر جب نرسنگہ بجایا جائے گا تو آسمان پر سے لکھائے کہ آواز آئے گی خداون کا نشان نظر آئے گا اور پھر لکھائے کہ جیسے بجلی پرپورک سے لے کر پچھم تک کھونتی ہے جیسے آسمان جو ہے وہ ایک دم لائٹنی سے لائٹ اپ ہو جاتا ہے اسی طرح مسیح کا آنا ہوگا اور وہ جو سوئے ہوئے ہیں وہ اٹھ کڑے ہوں گے اس میں آدم بھی اٹھ کڑا ہوگا حالیلویہ اس میں جو ہے وہ ازحاق بھی اٹھ کڑا ہوگا رہاں بھی اٹھ کڑا ہوگا اس میں یوسف یعقوب نے ایسے لوگ اٹھ کڑے ہوگا تاؤد باش اٹھ کڑا ہوگا اور میری عزیزوں ان کے ساتھ ہم بھی اٹھ کڑے ہیں حالیلویہ ہمارے ماں باپ ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں چلے گے وہ اٹھ کڑے ہوں گے کیونکہ وہ مرے نہیں بلکہ سوٹے ہیں جیسے اس نے کہا کہ وہ مرا نہیں بلکہ سوٹا ہے حالیلویہ وہ نیند کی حالت میں ہیں ہر چند کے ان کے روحیں جو ہے وہ خدامن کے پاس ہے بدن نیچے رہ گے لیکن کیا ہے کہ خدامن ان کو جی اٹھائے گا اور وہ جو زندہ کڑے ہوں گے ہمیں بھی خدامن کے کلام میں لکھا ہے کہ ہم پل بھر میں بدل جائیں گے ایک سیکنڈ میں اور کیا ہوگا کہ میں اس چیز پر ایمان رکھتا ہوں وہ کیوں ہوگا کیونکہ ہم نے موت کے نشان کو اپنا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں ببتسمہ کی کیا ہے ہم تو توبہ سے نجات پاتے ہیں نجات نہیں ملے گی بلکل ٹھیک ہے ببتسمہ سے نجات نہیں ملتی نجات دومہ کرنے سے ہے نجات ایمان سے اقرار کرنے سے بہت سے لکھے کہ اقرار نجات کے لیے اقرار موت سے کیا ہے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے لیکن ببتسمہ کسی اس کا نشان ہے وہ مسیح کے ساتھ مرنے اور جیو ہنے کا نشان ہے تاکہ وہ نیرا لباس راست بازی کا لباس مل دے اور میرا ایمان یہ ہے کہ جب یہ گھڑی آئے گی اور اگر اس وقت ہم زندہ ہوئے تو ہم دیکھیں گے کہ ہماری باڈی جو ہے وہ گر گئی جیسے کسی کے اندر سے دم نکل جائے اور ہم اپنی روحانی باڈی میں کھڑے ہوں گے اور اپنے جسمانی لاش کو نیچے پڑا ہوا دیکھیں گے کیونکہ وہ جو ہے وہ پرانی باڈی ہے وہ بیماری والی باڈی ہے جس کے انتقلیف ہے جس کے سر میں درد ہو رہا ہے جس کی آنکھیں کمدور ہیں جو اینک لگانی پڑتی ہے بیماری ہے شگر ہے ہارٹ ہے یہ ہے پلانہ پیشتر یہ ہو گیا پریٹام میں درد ہے میرے بازو میں درد یہ سب چیزیں ہماری زندگی سے جاتی رہیں گی یہ سب چیزیں ادھر نیچے لیٹی ہوں گی کیونکہ وہ شکرست خردہ بڑی ہے اور میں بیلیو کہ بائی بل میں کیا لکھا ہے کہ خدامن نے جب دوسرا دن ہوا خدامن نے کیا کیا کہ پانی کو پانی سے جتا کر دیا پہلا دن ہوا خدامن نے روشنی ہو جا اور روشنی کو اندھیرے سے جتا کر دیا دوسرا دن ہوا خدامن نے پانی کو پانی سے جتا کر دیا اور پانی کس چیز کو ظاہر کر دیا بائی بل میں لکھا ہے وہ جو پانی تُو نے دے گئے تھے وہ پامے ہیں وہ لوگ ہیں وہ قبیلے ہیں امتے ہیں اور بائی بل میں لکھا ہے کہ اس نے زمین کے پانی کو آسمان کے پانی سے چطہ کر دیا مینز کہ ہم جو ہیں وہ آسمان کا پانی ہم آسمانی بدن والے لوگ ہیں ہم تو خدا مند کے قوم کے لوگ ہیں اور پھر لکھا ہے کہ میری بھیڑے میری آباز سندی ہیں اور پچان بھی لیں گی اور بائبل میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے سنگہ ہوں کے مقرر فرشتہ اور مقرر فرشتہ بھی کوئی عام فرشتہ نہیں ہے مکائل فرشتہ ہے جیسا بائبل میں لکھا ہے کہ اسرائیل کو پر خدا نے کون سے فرشتے کو مقرر کیا ہے مکائل فرشتہ وہ فرشتہ جس نے ابلیس کو لوسیفر کو آسمان سے نیچے گرایا بک اپ ریولیشن کے پاس یہ زمان جو کہ کلیم کرے گا اور ہم جو ہے وہ اٹھ کھڑے گے ایون کے فرشتے تو پھونکیں گئی خدا مند بائبل میں لکھا ہے ذکرہ کی خدا مند خود انرسنگہ پھونکے گا حالے لے اور وہ بلائے گا اپنے لوگوں کو اور ہم جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوگے اور یہ وہ آواز ہوگی کہ آپ امیجن کریں کہ مردے بھی اٹھ کھڑے ہیں حالے لے جو زمین میں پڑے ہو رہے ہیں میں یاد ہے کہ جب پچھلے سال میری مدر کی ڈیٹھ ہوئی تو ہم نے جو ہے ان کو قبر میں دفنایا اور وہ قبر ایسی حال یہاں پر یوکے میں تو ایسی قبریں ہیں کہ وہ تین تین منزلہ قبریں ہیں اس میں تین لوگوں کو آپ ایک ہی قبر میں رکھتے ہیں لیکن اس سیم قبر میں اس طرح کا چھوٹائی رہی ہے اس میں میری ڈیٹھ کی قبر ہے اس کے اوپر اور ایک بڑا آواز آئے گی وہ دونوں اٹھ کڑے ہیں دونوں اٹھ کڑے ہیں جو اٹھ کڑے ہیں جو اٹھ کھڑے ہیں جو اٹھ کھڑے ہیں تو دونوں پاس ہوں گے حالے لے قدامن کا شکر اور قدامن کی تاریخ ابھی بھی قدامن کی دوری میں ہی ہے لیکن یہ ہے کہ نئے جلالی بدن میں اور پھر ہم یاد بھی رکھیں گے چیزوں کہ آپ کو بتا ہے جب لازل اور امیر آدمی کہانی میں اس کو پتا تھا کہ میرے بھائی پیچھے رہے گئے ہیں ان کو جا کے کلام سنائے ورنہ ہمیں کیسے پتا لگے گا کہ جب ہمارا انصاف کیا جائے گا تو ہمیں کیسے پتا لگے کہ ہمیں کس گناہ کی سزا مل رہی ہے کس نیکی کی برکت ہمیں کیوں ایمان لائے تھے اور ہم نے کیا کیا تھا کیونکہ لکھا ہے نا کہ کتابیں کھولی جائیں گی جب کتابیں کھولی گئی ہیں تو اگر یاد ہی بھی پرانی زندگی تو ہمیں کیا پتا کہ وہ کتاب میں کیا لکھوں گے لیکن کتاب میں جو کچھ لکھوں گا میں یاد ہوں گا اور وہ اچھی اور بری بات سب کچھ لکھوں گا ریپٹر جو ہے that is the point when Christ will come on the clouds اور مسیح آسمان کو لے گا مسیح آئے گے اور ہم جا کر مسیح کے ساتھ ملیں گے ہم جلالی بدن میں خدا مجیس مسیح کے پاس جائیں گے that is ریپٹر this is called ریپٹر clear ہوگے ریپٹر کیا ہے اگر کل کو کوئی پوچھے آپ سے کہ ریپٹر ہونا ہے تو پھر اسی کہنا ہے ہاں جی ہونا ہے لیکن ریپٹر کیا ہوتا ہے ریپٹر کا مطلب ہے کہ مسیح ہمارا آسمان سے آنے والا ہے حالے لئے یہ ہماری زندہ امید ہے کہ بدنہ دے تخت بے کے یہ سراجہ آلے گا حالے لئے وہ آسمان پر سے آنے والا ہے اور وہ ہمیں آسمان میں لکھے جائیں کیونکہ اس نے جاتے وقت کہا تھا کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لئے جاتے آلے گا ریپٹر کیا ہے کہ جب آسمان پر ہمارے مسیح کا نشان نظر آئے گا تو پوری دنیا میں نرسنگوں کی آواز آئے گی اب تو بتا ہے پچھلے جنہوں نے یوٹیوب پر ویڈیوز بھی آتے رہی ہیں کہ جنہوں نے مختلف دنیا کے شہروں میں ٹرمپٹس کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں آئی بلیگ کہ ہیون میں وہ پریکٹس ہو رہی ہے حالے لئے آسمان پر تیاری ہو رہی ہے لوگ کریں یا نہ کریں آسمان تیاری کر رہا ہے آمین لوگ کریں یا نہ کریں دنیا کریں یا نہ کریں کلیسیا تیاری کر رہی بلیگ میں کہہ رہی ہے کہ مسیح کی دولن دولن نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے آلے لئے تو ہم جو ہے وہ نیچے باتیں کر رہے ہیں تیاری کر رہے ہیں اور مجھے رہا ہے کہ جیسے آج شام کو شادی پہ جانا ہے وہ دولا جو تھا وہ بار بار مجھے لاز پورے ویک سے فون کر رہا تھا بھائی یہ بھی ہو گیا ہے بھائی یہ بھی ہو گیا یہ والا کیسے کرنا ہے میں یہ کرنا ہے میں نے یہ کر لیا ہے وہ کل وہ روز میں کوئی نہ کوئی آپ کوئی اپنےٹ دے جارہا تھا چیک ہے تو دنیا یہ تیاری کی رہو ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کی شادی قریب آگے حالے لئے دولنے بھی بیٹی پارلن کی پوائنٹ میں لیا گی کپڑے کی پوائنٹ میں لیا گی جا کے لہنگا لگا بھی لیا کچھ نہ کچھ تو لیا یوگا نا شادی کے اور چرچ کرینمنٹ کیا ہے اور جا کے سارا کیا ہے اور گفٹوں کا جو وہ بک رہا ہے جا کے جا کے فلودے چلودے کھائیں لوگ تیاری کریں کھانا چھانا سارا کچھ تیار ہو رہا ہے زیافت تیار ہو رہی ہے اور وہ کوئی آج ہی انہوں نے کہا کہ آج ہم یہ کریں گے انہوں نے کافی دیر سے پلان کرنے تو یہ سرسی نے جاتے پہ یہ کہا تھا کہ میں جا کر کیا کرتا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار کر کیا کروں گا جگہ تیار کروں گا تو دو ہزار سال سے ہمارا دلہ جو رہا تیاری کر رہا ہے تو ہم ہم کب تیاری شروع کریں ابھی سے تیاری کریں بلکہ ہم لیٹ ہو گئے ہیں تیاری میں اگر نہیں کر رہے تھے تو we are actually late کیونکہ وہ تو دو ہزار سال سے اسمان پر تیاری ہو رہی ہے obviously قدامن کے نزدیک تو وہ دو دن ہے کیونکہ اس نے دو دن ایک بائبل میں لکھا ایک ادار سال لیکن ہمارے پر یہ فرض ہے کہ ہم بھی اپنی تیاری کو جاری کریں ریکچر کیا ہے کہ جب میرے مالک یہ سنسی کا دیدار ہوگا جب آسمان پر سے نرسنگ اپ ہنکے گا جب فرشتے فرشتوں پر وال نظر آئیں گے ہماری آنکھیں بھی بند ہیں ہم آسمانی چیزوں کو دیکھ نہیں سکتے لیکن اچانا ہم دیکھیں گے کہ ہر گیا آسمان پرشتوں سے آلیلیہ سفید گوڑوں پر ہم لکھائیں کہ فوجیں آئیں گی اور ہم جو ہے وہ جیسے ہی نسنگے کی آواز آئے گی ہم بدل جائیں گے اور ہمارے مردے زلدہ ہو جائیں گے اور جو زمینوں میں پڑے ہیں وہ اٹھ کڑے ہوں گے اور it doesn't matter کس زمانہ میں وہ مرے تھے as long as وہ ایمان کی حالت میں مرے تھے لکھے رہے ہیں کہ جو مسیح میں ہوئے مسیح میں ہوئے that's the key die it in Christ sleeping in Christ اور پھر وہ زندہ ہو جائیں گے اور پھر ہمیں جلالی بدن ملے گا اور جلالی بدن کیا ہے کوئی بتا سکتا ہے جیسے مسیح والا بدن ہوئے ملے گا جیسے مسیح کے بدن کیسا تھا یہنہ کی انجیل کے آخر میں لکھا ہوا ہے کہ وہ مسیح کے سلیب کے بعد سارے وہاں پر ڈھارکے کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے کمرے کے دروازے بند تھے کھڑکیاں بند تھیں لیکن بائیبل میں لکھا ہے کہ یہ سن کے بیچ میں عام آجود ہوا دیوارے پھر دیوارے نہ رہی حالیلی دروازے پھر دروازے نہ رہے he could go through the walls حالیلی اور پھر لکھا ہے کہ جب وہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا میں کھا لیا گیا حالیلی ہم گڑ سکیں گے ہم دیواروں سے گزر سکیں گے یہ چیزیں ہمارے لیے پہ یہ مہنی ہو جائیں گی ہم کھا پی بھی سکیں گے بائیبل میں لکھا ہے کہ جب یہ انجیل کینٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ ایک سو تریپن بڑی مچھلی انہوں نے پکڑی اور یہ سنسی نے بیٹھ کر ان کے ساتھ کھانا بھی کھایا مچھلی بھی کھائی اور پھر موسیٰ کے دور میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ ستر بزرگوں کے ساتھ خدا انہوں کے ساتھ کھانا کھایا so we'll be able to eat آپ دیکھیں کہ تو اس کو خدا نے کہا تھا کہ تو باہ کے کسی بھی درخ کا پھل کھا سکتا ہے means that he was able to eat اور پھر لکھا ہے کہ جب ہم خدا کی باز شہی میں جائیں گے تو وہاں پر ہمیں آبِ حیات کے چشمہ سے پینے کو پانی ملے گا اور زندگی کے درخ میں سے کھانے کو پھل ملے گا جس میں ہر مہینے نیا پھل آتا ہے ہر سال نہیں ہر مہینے اور بارہ مہینے میں بارہ پھل آتا ہے so we'll be able to eat and we'll be able to drink لیکن کیا ہے کہ وہ جلالی بدن ہے جس کو کوئی مار نہیں سکے جو چیزوں میں سے گزر دے گا حالِ لئے this is rapture یہ ہے مسیح کے اندر زندہ ہونا who is looking forward to receive this kind of thing حالِ لئے لوگ تھک ہی جاتے ہیں عمید و ہم سے توڑا کا باقنا پڑے سانس چٹ جاتے ہیں اور پھر ہم بیڑ جاتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں بہت کم کیتا ہے بہت کم کیتا ہے میں تھک گیا ہوں اسے بولا نہیں جا رہا یا آج میں سے کوئی بات نہ کرے یا ہم سوٹ آئے میں بہت پیٹ اپ ہوں کیونکہ میں مجھانا ہے کہ جب میں نئی نی جاب تو سیلز کی شروع کی تو سارے دن فون پہ لگے رہے تھے داراتے تھے فون بجرم اٹھاتے نہیں تھے میں کہتے ہیں میرا دلی نہیں کرتا فون نوے کرنی تو یہ چیزیں یہ سب جو limitations ہیں this is within this body لیکن کیا ہے خدا مند کا کلام ہم سکھاتا ہے اب ہم نئی کی طرف بڑھ رہے ہیں جیسا لکھا ہے کہ پہلا آدمی یعنی آدم زندہ نفس تھا پچھلا آدمی یعنی یسو زندگی بخشنے والی روح بنا روحانی پہلے نہ تھا بلکہ نفسانی تھا یعنی کہ physical تھا اس کے بعد روحانی ہوا پہلا آدمی زمین تھا یعنی خاکی تھا دوسرا آدمی آسمانی ہے حالیلویہ جیسا وہ خاکی تھا ویسے اور بھی خاکی ہیں جیسا وہ آسمانی ہیں بیسے اور بھی آسمانی ہیں حالیلویہ ہم خدامن کی صورت پر واپس ہو جائیں گے سو یہ ریپچر ہے اس کے بارے میں اگر آپ کو کوئی انفیجن ہے آپ مجھے بتا سکیں اب سوال یہ آتا ہے جس کو ہم نیکس ویگ سیکھیں گے کہ یہ کون سی تاریخ پہ ہم ریپچر ہوں گے پہلی تبارے کوئی بھی نہیں جانتا کہ مسیح کی آمد کردینا ہوگی حالیلویہ that is wrong ٹھیک ہے بائیبل میں لکھا ہے کہ کوئی نہیں جانتا لیکن یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ تم وقتوں کو سمجھ لینا جیسے آسمان لاغر ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں گرمی نزدیک آگئی ہے یا آندھی آنے والی ہے تو اسی طرح جب نشانات کو دیکھو گے تو جان لینا کہ اس کا آنا نزدیک ہوگی کہ this, this, this will happen اور ہم نے جب وہ ٹائم میں دیکھئی تھے دینیل کی آس ویگ میں تو ہم نے سیکھا تھا کہ ایک ہفتہ رہ گیا ہے one week is remaining باقی سارا ٹائم پورا ہو اب ایک ہفتہ جو رہ گیا ہے اس میں تین نظریات کے ماننے والے لوگ پوری دنیا میں ہیں کچھ لوگ کہ آفس کے لیے ہم نہیں جانتے ہیں کہ ہفتہ میں اس کے سات سال کے لیے احد باندھا جائے گا مخالفہ مسیح آئے گا اور سات سال کے لیے احد جب وہ باندھے گا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بلیو کرتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ مخالفہ مسیح کا دور شروع ہو ہم آسمان پر کلیسیا نکال لی جائے گی اس کو کہتے ہیں pre-tribulation ریپچر یا pre-trib ریپچر کیونکہ seven years کے پیریڈ کو تربیلیشن کا پیریڈ کہا گیا مسیبت کا دور کہا گیا تو لوگ بہت ساری سپیشلی جو پینتی کاؤسٹل خلقے ہیں وہ اس چیز پر جو ہے وہ بہت سارے پینتی کاؤسٹل کیسیز پر بلیو کرتے ہیں جو denominational churches ہیں افسوس کے ساتھ بہت ساری denominations سے پوچھا جائے تو ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے ان کے بات ہو ان سے پوچھا کہ ریپچر کیا ہے second coming آرہی ہے kingdom of god آرہی ہے tribulation ہو رہی ہے آپ بتائیں تو میں بڑا دکھی ہو جاتا ہوں جب ہمیں catholic بہن بھائیوں سے یا میتھوڈیس سے جو تریڈیشنل ہیں ان سے بات کرے وہ کہتے ہیں نی 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 جو کچھ لکھا ہے وہ سارا پورا ہو گیا ہے ہم نے نہیں سوچنا آگے اور مکاشفہ کی کتاب کو book of revelation پرکاشت پرکاشت کو پڑھتے ہی نہیں ہے وہ پرکاشت واقعہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سمجھ نہیں پڑھ نہیں کیا لکھا ہم تو ڈر جاتے ہیں جو پتے ہیں پاکستان میں لوگ کہتے ہیں باشپہ نہیں پڑھنا ریولیشن نہیں پڑھنا ڈھر لگ در ٹھیک ہے نا وہ ڈھرتے تھے لیکن یہ ڈھرتے ہی نہیں یہ خوشی کی بہت سارے لوگ یہ بھی بلیف کرتے ہیں کہ پہلے ساڑھے تین سال جو فلپ کرے گا اور ساڑھے تین سال کے بعد جب وہ قربانی معقوف کر دے گا اور مسئیبت کا دور شروع کرے گا تاکہ ہم ریپٹر کیے جائیں گے اور وہ اس کو کہتے ہیں میٹی ٹریبیلیشن ریپٹر اور بہت سارے لوگ یہ بلیف کرتے ہیں کہ ہم سب مسئیبت کے دور میں سے گدریں گے لیکن بجا لیے جائیں گے اور ہم سب مسئیبت میں سے گزریں گے تو صحیح اور ہم بہت سار کو مارا بھی جائے گا لیکن کیا ہے کہ ہمیں بجایا بھی جائے گا اور پھر اس دور کے سات سال کے اختتام پر اس سے پہلے کہ خدام آسمان پر اٹھائے لیں یہ تین نظریات ہیں پرابلم تینوں میں نہیں ہے کسی ٹائم بھی اصل ہے یہ اگر ہم یہ پر اٹھائے لیں پرفیکٹ لگ اگر مسئیبت میں سے گزر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں کلیسیا نے شروع سے مسئیب کر رومیوں نے مار مار کے ان کلیسیا دنیا میں بہت سرے دور ہیں جہاں پر آج بھی لوگوں کو اوپن لی ورشپ نہیں کرنے دیتے نور کوریا میں جائیں وہاں پر ورشپ کرنے کوش کریں ان کو کہیں مسئیبت کا دور کرونے والے مصیبت کا دور ہم پچاس سال سے مسئیبت کے دور میں اوڑی اوڑی لیکن بائبل ہمیں بتاتی ہے ہم یہ سکھیں گے ہم بائبل کیسے سکھا رہی ہے خدا من کا promise ہے میرا ایمان ہے مسئیبت ہو یا نہ ہر وقت کیونکہ بائبل پر لکھا ہے کہ کلیسیا پر دروازے والے بر نہیں آئیں گے کیونکہ ہم خدا من کے ہاتھ کے مجھے ان دیکھیں گے اور ان ریفرنسز کو دیکھیں گے کیونکہ ایسا ایسا ہم بی ایسا دیکھیں گے اور ہم نے دیکھنا ہے کہ تینوں نتریات کے حامل لوگ ہیں وہ کن ریفرنسز کے ساتھ پاتھ رہے ہیں جیسا ویریانز کے جو بک ایس جو کچھ پاولو سکھاتا تھا وہ انیلائز کر دیتے اور پھر ہم خود یہ ایسا ڈیسیزن لیں گے کہ ہم کس چیز پر زیادہ انکلائن کر رہے ہیں کیونکہ ایک چیز جا رہے ہیں چاہے آپ ادھر جائیں یا ادھر جائیں یا ادھر جائیں ہم خدا منجی سنسی کے لوگ ہم اس کے گھر جا رہے ہیں ہم ہم تیار ہیں ہم ادھر تیار ہیں ابھی کاملر پہنچے نہیں ہم تو ادھر ہی تیار ہیں ہم تو ابھی سے تیار ہیں ہارے ہوئے خدا مند آپ کو بڑی برکتے اس کے لئے بنے رہیں اب نیکس اس کو میں مزید سلائیز کے ساتھ ساتھ رہے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ چیزوں سیکھیں گے اس کے بعد پھر ہم نیکس ٹائم ٹائم کی طرف جائیں گے ایکشل مسیبت کا دور اس میں ہوگا کہ اس سارے دور میں کیا ہمارے سامنے آنے والے قبلیس اور مخالق مسی کیا دنیا میں لے کر آئیں گے ہمیں کیسے رسپانڈ کریں خدا مند آپ ساتھ کو بڑی بت ساتھ بڑی بڑی